موسیقی موسیقی دن کے لئے میں ہیدراباد جانے والا تھا تو اچھانک چار دن پہلے میرا ایک کار نے مجھے صبح صبح واک کرنے کیا تھا تو اڑا کے چلے گئے تو اس time پہ hospital میں بارہ سے تیرہ لاغ روی کے خرچہ آیا جو میں نے اپنے پاس گوڑ یہ وہ تھا وہ سب بیچکے کیا اس کے بعد پھر آٹھ سے دس منٹ دس میں میں نے بیڈ ریشت کیا تو اس چکر میں میں اکیلا ہو گیا تھا نہ کوئی میرے پاس ماں بہن بھائی کوئی دوست کوئی جو بھی تھا جن سے میری phone پہ باتے ہوتی تھی تو اس time پہ تھوڑا سا میں توٹ چکا تھا کام میرے چھل رہے تھے لیکن تھوڑا سا میں توٹ چکا تھا تو اکیلا محسوس کرنے لگا تو میں نے بلتا نا ایک سوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی کسی بھی انسان کو مرنا اچھا نہیں لگتا یہ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں جی ہوں لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ گلے تک کوئی چیز آ جاتی ہے تو میرا سے تھا کہ میری ممی بہن بھائی سب تھے تو پاس ہی لیکن بولے نا میرے وقت پہ کوئی نہیں تھا پر میری افیراغ میں کچھ کا میرا گھر بھی ہے شاپ بھی ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ میں کوئی بولے نا پرابلن ہے مجھے لیکن ایک انسان ہوتا نا کی سپورٹ نہیں کسی کا میں اکیلا ہو گیا ہو تو لوگ ڈاون ٹائم میرے لئے دیکھا جائے تو میرے لئے بہت پرابلم بھرا ہوا ہی تھا تو اس چکر میں میں نے سوچ لیا کہ نہیں ہے بلے نا اکیلا 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 تو پھر میں نے سوچ لیا کہ میں سوچائٹ کر کے ہی ہوں گا اور ایک چلی جو انسان سوچائٹ کرتا ہے نا تو اسے پھر وہ نہیں رہتا کہ مجھے دوک ہو رہا ہے یہ میں نے بندہ وہ چیز لی پی کچھ ریاک نہیں وہاں جب مجھے ہسپیٹل لیکھی کہ جب وہاں پر ہسپیٹل میں مکرم گوکلے جی آئے جنہوں نے اس time پہ مجھے on this spot مدد کی پھر گرشام جی آئے سنٹا سے تینہ گئی جی آئے تو انہوں نے جو اس time پہ مدد کی اور جو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ کچھ بھی ہو تم جیرو میں سے یہاں تک آئے ویرار میں سے یہاں تک آئے ہو اتنی بھاسٹا میں کام کر لیا آٹ بھاسٹا میں تم نے کام کر لیا کپیل کا شو تم نے کر لیا جہاں تک ابھی ہم لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں وہ اس platform پہ تم پہنچ گئے ہو تو اس time پہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے بہت غلطی کی ہے اور میں نے پھر ایک ویڈیو بنا کے سب سے پورے سنٹا کلاکاروں سے میں نے معافی بھی مانگی تھی کہ میرے سے ایک بوشدیلی ٹائپ کی غلطی ہو نانا میرے لئے گروہ ہے ان کے لئے ایک شیئر رجھ کرنا چاہوں گا کہ تم کو تو جو بھی ملا وہ مقدر سے ملا تم کو تو جو بھی ملا وہ مقدر سے ملا مجھ کو تو مقدر بھی تیرے آواز اور چہرے سے ملا نانا جب بھی ملتے ہیں تو بہت پیار دیتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جن کا ہم لکالائک کر رہے ہیں اگر وہ بندہ آپ کو کئی بھی ملتا ہے اور آپ کو اسپیکٹ دیتا ہے کہ بھئی آپ میرا کیریکٹر بہت اچھا کرتے ہو تو یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے بہت بڑا سٹیپکٹ یہ ہے کہ ہاں نانا پاٹیکر مجھے آج پرسنالی اچھے سے جانتے کئی بھی کام کے لئے مجھے فورین شو کے لئے بیشتے ہیں اس کے علاوہ ان کا لڑکا ہے ملار پاٹیکر وہ بھی کئی بھی ملے گا تو مجھے دادا کر کے بات کرتا تو یہ میں نے اچھو کیا ہے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے لائک کرنے کا شیئر کرنے کا اور سبسکرائب کرنے کا ہمارے چینل کو کیا نہیں تو نانا کو نہ سننے کی عادت نہیں ہے